بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین اور کیجی ایپ کے یوزرز کو میرا سلام امید کرتا ہوں جو آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک ایشو جو کیجی ایپ کے یوزرز فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے ان کا ری چارج جو ہے وہ یا تو کینسل ہو جاتا ہے یا ری چارج دو دو چارچر گھنٹے چھے چھے گھنٹے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ ری چارج کرتے کے وقت کون سی مسٹیک ایسی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ری چارج کینسل ہو رہا ہے یا لیٹ ہو رہا ہے تو وہ پراسس دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ری چارج کے بٹن کو کلک کروں گا تو میرے پاس بینک چینل ون آئے گا یہاں پہ بینک چینل ٹو بھی آتا ہے بعض اوقات اور بینک چینل تھری بھی آتا ہے تو آج چونکہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بینک چینل ون آ رہا ہے تو بینک چینل ون سے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس پراسس میں کون سا لیول ہے جہاں پہ آپ مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ری چارج لیٹ ہوتا ہے یا کینسل ہوتا ہے تو اس کو میں کلک کروں گا بینک چینل ون تو میرے پاس یہ پیج اوپن ہوگا یہ جو سامنے آ رہا ہے بلیک کلر میں اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ داس سیکنڈ بعد ختم ہو جائے گا یہاں پہ میں منیمم بیلیو ڈیپوزٹ جو میں نے کرنی ہے ری چارج کرنی ہے وہ لکھوں گا میں یہاں پہ ری چارج اماؤنٹ لکھ لی تھاؤزنڈ آپ نے جو بھی لکھنی ہے آپ سولہ ہزار کرنا چاہتے ہیں آپ اٹھارہ کرنا چاہتے ہیں آپ بہتالیس ہزار کرنا چاہتے ہیں آپ آٹھ ہزار کرنا چاہتے ہیں جتنا کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھ لیں اور کنفرم کر دیں نیچے سے کنفرم کرنے کے بعد یہ پیج میرے پاس اوپن ہو گیا یہ جی پہلا سٹیپ ہے جہاں پہ یوزرز گلتی کرتے ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ پہلا سٹیپ ہے جہاں پہ یوزرز گلتی کرتے ہیں یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے یور نیم اور نیچے وہ لکھ رہا ہے جی پیمنٹ یوزر نیم پیمنٹ یوزر نیم یہاں پہ آپ نے وہ یوزر نیم لکھنا ہے جو آپ نے کے جی پہ اپنا یوزر نیم لکھا ہوئے جو کے جی اکاؤنٹ میں آپ نے اپنا یوزر نیم لکھا ہوئے وہ یوزر نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کیونکہ یہ جو پیمنٹ ہے وہ یوزر نیم کر رہا ہے جو آپ نے کے جی اکاؤنٹ میں اپنا یوزر نیم لکھا ہوئے میں اپنا یوزر نیم یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور نیچے سے میں کلک کر دوں گا گو ٹو پیمنٹ اور میرے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا اب سب سے اوپر اس نے مجھے انفرمیشن دی ہے اس اکاؤنٹ کی جس پہ میں نے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو میں یہاں سے محمد اسلم بینک اکاؤنٹ ٹائٹل ہے بینک اکاؤنٹ نمبر اس نے دیا ہوئے بینک کا نام ہے جی بینک الفلا لیمیٹڈ اس بینک میں اور اس اکاؤنٹ پہ میں نے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں یہ جو اکاؤنٹ کے سامنے سکیئر کا باکس ہے اس کو کلک کروں گا تو جو اکاؤنٹ ہے وہ میں نے کاپی کر لیا اب اگر میں نے ایزی پیسہ سے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں یا جیز کیسے کرنے ہیں یا اپنی بینکنگ ایپ سے کرنے ہیں تو میں اس کو لاغ ان کروں گا وہاں پہ جا کے میں بینک نیم جو ہے بینک الفلہ سیلیکٹ کروں گا اور یہ والا جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہ میں وہاں پہ پٹ کروں گا اور اس اکاؤنٹ پہ میں پیسے سینڈ کر دوں گا ہزار روپیہ کیونکہ میں نے ہزار روپیہ لکھا ہو گا جب میرے پیسے سینڈ ہو جائیں گے اس اکاؤنٹ پہ تو ایک رسید جنریٹ ہوگی انڈ پہ وہ رسید کا سکرین چارٹ لینا ہے اور وہ سکرین چارٹ آ کے یہاں پہ آپ نے سٹیپ ٹو اپلوڈ ووچر وہ جو ووچر ہے وہ جو رسید ہے وہ یہاں پہ آ کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے نیچے سے کنفرم پیمنٹ کر دینا جب آپ کنفرم پیمنٹ کریں گے تو اس کے اگزیکٹ پانچ سے دس منٹ کے بعد آپ کی اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کس سٹیپ پہ پیمنٹ یوزر نیم والے سٹیپ پہ آپ غلطی کرتے ہیں اب جب اکثر آج تو نہیں آرہا لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ جب بینک چینل ٹو آپ یوز کرتے ہیں بینک چینل ون اور ٹو میں یہ فرق ہے کہ بینک چینل ٹو یوز کرتے ہوئے وہ آپ سے پوچھتا ہے پیمنٹ اکاؤنٹ نمبر لکھیں پیمنٹ اکاؤنٹ نمبر تو اس وقت آپ نے وہ اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے جس اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں مثلا جس اکاؤنٹ پہ جس نمبر پہ آپ نے ایزی پیسہ یا جیز کیش بنایا ہوئے وہ اکاؤنٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے اگر آپ بینکنگ ایپ سے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بینک کا اکاؤنٹ نمبر وہاں پہ لکھنا ہے جہاں پہ وہ پوچھے گا پیمنٹ اکاؤنٹ نمبر اگر آپ بینک چینل ٹو یوز کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں جی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب مزید آپ غلطی نہیں کریں گے تاکہ آپ کا کسی کا بھی ریچارٹ جو ہے وہ لیٹ نہ ہو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنا خیال رکھیں لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں کیجی ایپ کا آپ وہاں سے لنک لے کے تو ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں اس پہ آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اس ایپ کو اور دن کا ہزاروں کما سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ